موسیقی اور لیفٹینٹ جنرل محمد آمیر کے نام شامل ہیں نئے آرمی شیف اور چیئرمن جوائنٹ شیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کے لیے سمری وزیراعظم کو محصول وزیراعظم آفیس کی تصدیق کہا گیا ناموں کے پینل کے ساتھ وزارت دفاع کی سمری محصول ہوئی وزیراعظم تیشدہ طریقہ کار کے مطابق تقرریوں کا فیصلہ کریں گے ہاں ہم تائیناتیوں سے پہلے مشاورت کا عمل تیز حکومتی اتحادی جماعتوں کی پارلیبانی پارٹی کا اجلاس آج طلب وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعیرات کو بلا لیا وزیراعظم کی میل ملاقاتیں آسیف علی زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خاج آسیف کی ملاقات اہم تائیناتیوں پر تباطلہ خیال کیا گیا سیلاب کے باعث منسوق ہونے والی یوم دفاع کی تقریب آج راولپنڈی میں ہوگی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تقریب سے خطاب کریں گے یوم دفاع کی تقریب میں اعلیٰ شخصیات غیر ملکی سفارتکار اعلیٰ سیول اور اسکری حکام شریک ہوں گے طویل انتظار کے بعد خیبر پختوں خان کو بھی گورنر مل گیا جی یو آئی فے کے رہنما حاج غلام علی کو گورنر خیبر پختوں خان بنانے کا فیصلہ غلام علی کی بطور گورنر کے پی کےز آئیو ناسی کے لیے ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجوا دی گئی آج غلام علی مولانا فضرو رحمان کے سمدھی بھی ہیں سہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کے گرد گھیرہ تنگ سویٹن میں فرار ہونے والے ملزم کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم خورم نصار کے بیرون ملک فرار پر انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ کر لیا پولیس ایف آئی اے حکام کو انٹرپول سے رابطے کے لیے خط لکھے گی اور لاپتہ افراد کی اہل خانہ کو موافضہ اداعی کی کی ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جبری لاپتہ افراد کی اہل خانہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے موافضہ ادا کر دیا گیا بارہ افراد کی جبری گمشدگی ثابت ہوئی عدالت کا پولیس کو لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے جاری رکھنے کا حکم سماعت 18 جنوری 2023 تک ملکنی